اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو آور یوٹیوب چینل ایڈمیشن والے استاد ایم ڈاکٹر پرحان ساہید ایم بی بی اس تھرڈ ایر سی ایم ایش خاریہ میڈیکل کالج سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یو ایچ ایس کا جو میریٹ ہے وہ کہاں تک فال کرے گا اب آپ کی اپگریڈیشن کیسے ہوگی کون سے بچوں کی اپگریڈیشن ہوگی فی آپ نے کب سبمیٹ کروانی ہے فی سبمیٹ کروانے کا طریقہ کار کیا ہے نیکس لسٹ کے اندر کن بچوں کا نام آئے گا ایم بی بی اس کے ایکسپیکٹر کلوزنگ میریٹ کیا ہوگا اور بی ڈی اس کے ایکسپیکٹر کلوزنگ میریٹ کیا ہونے جا رہا ہے یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس ان سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدے چینل کو سبسکرائب کر رہے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنوال ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں UHS کی ویب سائٹ پر UHS کی ویب سائٹ پر اگر آپ آتے ہیں UHS کی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کی لسٹ کا رفیس میریٹ لسٹ کالیج وائز کہ یہ جو UHS نے نوٹیفکیشن ساتھ ٹیچ کی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کو اگر پڑھ کے دیکھیں تو اس میں انہوں نے کیا لکھے ہے نوٹیفکیشن کے فرسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپڈیٹڈ فائنل میریٹ لسٹ جو انہوں نے آٹھ جنری کو دی تھی اس کی بیس پہ ہم نے فرسٹ کالیج وائز لسٹ لگائی دوسرے پوائنٹ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ٹائم دو پوائنٹ اس کے اندر ڈسکس ہیں دوسرے پوائنٹ کے اندر ایک انہوں نے کہا آپ نے اپنے ڈیٹھ سے پہلے پہلے تک فی سبمیٹ کروانی ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فی تو سبمیٹ کروانی ہے لیکن ازرا نہیر میڈیکل کالیج جو ہے اس کی فی آپ نے UHS کے واؤچر کے ثروہ کروانی ہے مطلب UHS کا آپ نے پہلے ایک ٹوکن بنوانا ہے وہ کیسے بنوانا ہے اس کی میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز وہ بھی شیئر کر دے تو وہ آپ نے جانا ہے UHS کی ویب سائٹ پہ private.uhs.edu.p اس کے اوپر جانا ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا لوگ ان کرنا ہے جو آپ کی آئی ڈی تھی ٹوکن آپ نے اس طرح بنوانا ہے کہ آپ کی جو پہلے آئی ڈی تھی اس کو لوگ ان کریں گے تو وہ آپ کا ایک ادھر سے آپ کا چلان فارم ٹائپ ڈاؤنلوڈ ہوگا ادھر سے آپ نے فی چلان کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور بی او پی بینک کو پنجاب میں جا کے within 3 ورکنگ ڈیز آپ نے وہاں پہ وہ پے کر دینا ہے جب آپ وہ چلان فارم وہاں پہ پے کر دیں گے تو ایک آپ نے جوائننگ لینی ہے وہ ریٹن فارم میں آپ نے ازران نحیر میڈیکل کالج میں لے کے چلے جانے باقی جتنے بھی کالجز ہیں ان کے اندر آپ نے فی پوری بھی کروا سکتے ہیں UHS نے ایز ایز نہیں کا انہوں نے یہ کہا کہ timely payment of prescribed college to the respective college مدب respective college کو یہ آپ نے باقی اپنی فیز submit کروانی ہے according to UHS اور جب آپ وہ فیز لے کے جائیں گے ادھر ازران نحیر کے پاس تو ازران نحیر میں آپ نے وہ submit کروا دینا ہے لیکن جہاں تک مجھے information ہے میرا contacts ہیں کافی بچوں نے مجھ سے رابطہ کہ وہ کہنے کہ ہم ازران نحیر گئیں ازران نحیر والے کہنے ہم UHS کے نہیں مان رہے تو وہ کافی اعتراض کر رہے ہیں ازران نحیر والے وہ UHS کے admissions کو consider نہیں کر رہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جن بچوں کا ازران نحیر میں ہوئے تو وہ بچے ڈائریکلی UHS کے portal پر complain کریں UHS کے office جا کے visit کر کے complain کریں کیونکہ UHS کے ایک office لاہور میں بھی ہے جب آپ وہاں پہ کریں گے تو آپ کا کوئی حل وہ ضرور سوچیں گے چوتھے پوائنٹ یہ بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ respective college میں نہیں جاتے تو آپ کی نا اپگریڈیشن ہوگی نا ایڈمیشن کو consider کیا جائے گا اس لئے یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنی fee کی پیمنٹ کرنی ہے پانچوے پوائنٹ کے اندر جو بتایا ہے وہ بتایا ہے کہ selection list کے display ہونے سے پہلے selected candidate کو ایک undertaking جو ہے وہ university of health sciences کو دینا کہ وہ اپنی seat کو retain کرنا چاہتے یا continue upgradation کرنا چاہتے اور اگر وہ stop کرنا چاہتے یا stay کرنا چاہتے ایک اپنے undertaking uhs کو دینا ہے respective colleges کے through مطلب جو آپ جس college کے fee submit کروائیں گے وہ پہ آپ undertaking کی upgradation continue ہوتی ہے تو اگلے colleges کے اندر آپ کی fee خود ہی transfer کر دیں گے آپ کو اس کے اندر fee کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جو کمی بھی اشی ہوئی وہ آپ کے ساتھ next college والے خود ہی کر لیں گے یہ ساری points تو انہوں نے ڈسکس کر دی ہے جن بچوں کی upgradation ہوگی BDS والوں کا کیا ہوگا اگر میں آپ کو ایک رف آئیڈیا دوں UHS کے بی دی لسٹ دیکھیں UHS کی بی لسٹ کے اندر جو پہلے 2300 سٹوڈنٹ تک جو انہوں نے اب تک لسٹ لگائی ہے 76.001 اگڈی گی تک اندر 160 سٹوڈنٹ صرف ایسے ہیں جنہوں نے BDS کو پریفرنس دی باقی جتنے بچے ہیں وہ MBBS والے ہیں مطلب جنہوں نے پریفرنس MBBS کو دی اگر ہم دیکھتے ہیں رینک 2300 سے 2800 تک تو وہاں تک 42 سٹوڈنٹ ایسے جنہوں نے BDS کو پریفرنس دی اور رینک کے ساتھ بات کریں مطلب یہ کہ ہم ویسے بات نہیں کر رہے کہ BDS کا expected closing میریٹ کی ہوگا ایک ہم میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹا شیئر کی ہے اس کے اگر ہم بات کریں بڈی اس دفعہ کا میریٹ ہے وہ کافی زیادہ فال کرنے کے چانس ہیں امید میریٹ سیونٹی سے بھی کم آ سکتا ہے سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن تک بھی جا سکتا ہے لیکن سیونٹی اگریگیٹ والے انشاءاللہ اس دفعہ سیف زون کے اندر ہیں کافی بچے اس کے ریلیمنٹ concern ہیں جن کا سیونٹی پرسنٹ اگریگیٹ انہیں کافی لوگ میز گائیڈ کر رہے بیڈی ایس کے لئے کروانی نہیں کروانی اور مبی بیس ان کا نام آئے گا نیکسٹ کے نہیں آئے گا جیسا آپ کو پہلی لیسٹ کے مبی بی اس کے جو یو ایس نے لگائیں اس میں کافی بچے ڈراؤ ہو جائیں گے جو فی نی سبمیٹ کروائیں گے تو بچے 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 انکو بچے بچے داؤن گریڈیشن مطلب آپ کا جو کالیج اس سے آپ نیچے والے کالیج میں آسکتے نہیں آسکتے اگر آپ کی پریفرنس گلہ تو یہ تو کیا ہوگا اگر پریفرنس گلہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے uhs نے صاف صاف کہا کہ آپ نے جو پریفرنس دی اس کے اقارڈنگ لی کریں گے باقی اگر پھر بھی آپ کوئی قویری اور جن بچوں کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے وہ مجھے وٹس پھر ٹیکسٹ کر سکتے میں اپنے ڈسکریپشن باکس کے اندر وٹس نمبر بھی ڈراب کر رہا ہوں انسٹا پھر مجھے فاللو کریں تاکہ آپ کو ہر طرح کی جو بھی آپ کی کوئیری ہوگی جو بھی آپ کی mbps relevant information ہوگی وہ آپ کو انسٹا پھر وٹس پھر اس کو completely انفرم کیا جائے گا اور جن بچوں کا admission ہو چکے وہ مجھے وٹس پھر ٹیکس کریں انکو میں ایک الگ گروپ میں ایڈ کروں